اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو زہین دوست یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے فاسٹ یونیورسٹی کے فیس ٹرکچر کے بارے میں ان کے اسلام آباد کیمپس کی کیا فیس ہے ان کے چنیوڑ کیمپس کی کیا فیس ہے ان کے لاہور کیمپس کی کیا فیس ہے ان کے پشاور کیمپس کی کیا فیس ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور آپ کو ایڈ دی ٹائم اف ایڈمیشن آپ نے کتنی فیس ڈیپوزٹ کروانی ہوگی اور آپ کی ان کے ریفرنٹ پالیسی کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹس فرسٹ آف آل اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی نسٹ یونیورسٹی کے فی سٹرکچر کی پیاس یونیورسٹی کے فی سٹرکچر کی تو سٹوڈنٹس ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کا جو لنک ہے وہ بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ان یونیورسٹیز کا بھی فی سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس باقی بھی جو پریپریشن کی ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے اس چینل پر اویلیبل ہیں وہ بھی آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں فاسٹ یونیورسٹی کا فی سٹرکچر تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے فاسٹ یونیورسٹی کا جو فی سٹرکچر ہے وہ اوپن ہو چکا ہے سٹوڈنٹ فرسٹ او فال دیکھتے ہیں کہ ان کے ایڈمیشن فیس کتنی ہے ایڈمیشن سٹوڈنٹ جب آپ کا کنفرم ہوتا ہے اس کے بعد جو ایڈمیشن فیس ہے وہ ان کی ٹوئنٹی تھاؤزنٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا کہ نیسٹ اینڈ پیاس اس سے ان کی کافی زیادہ ہے اس میں اندر ای تن تھاؤزنٹ تھی یہ ففٹین تھاؤزنٹ تھی ان میں اور ان کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزنٹ ہے اور جو سکیورٹی ڈپوزٹ ہے وہ بھی ففٹین تھاؤزنٹ ہے اور سٹوڈنٹ جو ان کا انڈرگریجویٹ کا جو ان کا فی سٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ یہ جو انہوں نے اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے یہ پر کریڈٹ آر لکھی ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے ہر سمیسٹر کے اندر کچھ کریڈٹ آرز ہوتی ہیں جو کہ ایچی سی کے طرف سے جو کورسز سائن ہوتی ہیں ان کے قارڈنگلی جو کریڈٹ آر ہوتا ہے وہ سائن ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ ہر سمیسٹر میں آپ کے سولہ سے لے کر بیس تک جو ہے یا آپ کے پندرہ یا چودہ بھی کریڈٹ آر ہوسکتے ہیں یا سولہ سے لے کر آپ کے بیس تک جو ہوتے ہیں وہ ویری کرتے ہیں کسی سمیسٹر میں آپ کے سولہ کریڈٹ آر ہوتے ہیں کسی میں آپ کے اٹھارہ کریڈٹ آر ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ہر سمیسٹر کے بار ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن اس اتنے ہی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ انہوں نے ون کریڈٹ آر کی جو فیس ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو ان کے سٹوڈنٹ اسلام آباد انڈ لاہور کا جو کیمپس ہے اس کے اندر جو ان کی بی بی اے بی ایس کی جو فیس ہے وہ روپیز ایٹی فائیو ہنڈرڈ پر کریڈٹ آر اس حساب سے سٹوڈنٹ جو اگر آپ کے فار اگزیمپل اگر ایک سمیسٹر میں آپ کے اٹھارا کریڈٹ آر ہیں جو کہ نورولی ہوتے ہیں تو آپ کی اس حساب سے یہ آپ کی فیس ایک لاکھ تریپن ہزار پر سمیسٹر بنتی ہے بی ایس کی بھی جو پر کریڈٹ آر ایٹی فائیو ہنڈرڈ پر کرنٹ آر ہے جو کہ پر سمیسٹر اگر آپ کے ایٹین کریڈٹ آر ہو تو یہ بھی ڈیڈھ لاکھ تقستی ہے آپ کی سمیسٹر فیس بنتی ہے اسی طرح جو بھی ان کی بی ایس انجینرنگ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کی بھی ایٹی فائیو ہنڈرڈ ہے فیز ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آگے ہیں یہ انہوں نے ایم ایس اور پی ایس ڈیز کی لکھی ہوئی ہیں تو سٹوڈنٹ جو بی ایس انجینرنگ کی ہے اسلامباد کیمپس اور لاہور کیمپس ان کے بھی ایٹی فائیو ہنڈرڈ پر کریڈٹ آر جو کہ ایس کمپیرٹو آپ نے دیکھا تھا کہ پیاس اور نس سے بھی ایٹھنگ سو یہ جو ہے زیادہ ہے اس سے بھی تو سٹوڈنٹ ان کا جو فی سٹرکچر ہے وہ کمپیرٹیو لی تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن اس یونیورسٹی کے جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ تھا کہ جو ان کا سی ایس ہے وہ کافی اچھا ہے فاسٹ یونیورسٹی کا سی ایس پروگرام تو اگر آپ اس یونیورسٹی میں اگر آپ انشاء لیتے ہیں تو میری یہ آپ کو رہے ہے تو آپ لوگ اس کا بی اے سی ایس کو پراؤفر کریں اگر آپ فاسٹ یونیورسٹی میں جانا ہے تو آپ اس کے بی اے سی ایس کے لیے جائیں ورناہ آپ جو الیکٹرکل انجنرنگ ہے وہ آپ کے جو انس ہیں cannotary universities کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی آپ پریفرنس دے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو ان کا کراچی انڈ چنیویڑ کیمنپس ہے اس کی جو فیس ہے وہ سین billا کیسی اس حساب سے یہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار پر سمیسٹر اکارڈنگ ٹو ایٹین اگر آپ کے کریٹ آر ہوتے ہیں ایک سمیسٹر میں تو یہ یعنی ایک لاکھ چورتالیس ہزار تک بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی میں سولنگ کریٹ آر بھی ہوں گے تو یہ آپ کے ایک لاکھ تیس بن جائے گی اگر آپ کے بیس ہوتے ہیں تو یہ ایک لاکھ ساٹھ تک چلے تو یہ اس طریقے سے ویری کرے گا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے فیس راؤنڈ آباؤٹ اتنی ہی ہوگی اسی کے آس پاس ہوگی تو سوینٹ جو بی ایس سی ایس ہے کراچی انچینیور کا وہ ایٹ تھاؤزنڈ پر کریٹ آر ہے جو کہ آپ کی جو آپ کی بن جائے گی سوینٹ یہ جو سینٹی فائی ہنڈرڈ ہے اس کی سوری آپ کی جو بنے گی یہ آپ کی پر سمیسٹر آپ کی ایک لاکھ پینتیس ہزار بنے گی اور جو ایٹ تھاؤزنڈ ہے اس کی آپ کی ایک لاکھ چورتالیس ہزار بنے گی 1,44,000 آپ کی بنے گی بی ایس انجینیورنگ کی سینٹی فائی ہنڈرڈ پر کریٹ آر ہے تو یہ بھی آپ کی 1,35,000 آپ کی ایکارڈنگ تو 18 کریٹ آر اگر ہوں تو آپ کی بنے گی تو سٹوینٹ اسی طرح جو پشاور کیمپس ہے اس کی سینٹی فائی ہنڈرڈ پر کریٹ آر ہے جو کہ ایک لاکھ پینتیس ہزار بنتی ہے پر سمیسٹر اور یہ اسی کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگی لائک ایک لاکھ آپ کی پچیس بھی سمیسٹر میں ہو سکتی ایک لاکھ پینتیس ایک لاکھ چالیس دہ تھی تو سٹوینٹس یہ تو وہ فیس ہیں جو آپ نے پر سمیسٹر آپ نے دینی ہوں گی لیکن at the time of admission you have to deposit security fee as well as admission fee تو آپ نے جو admission fees ہم نے دیکھی تھی کہ 20,000 admission fees plus security جو ہے 15,000 یہ بھی at the time of admission آپ نے جمع کروانی ہوگی جو کہ اگر آپ اسلامباد campus کی بات کریں CS program کی تو یہ آپ کی approximately بن جاتی ہے جو آپ کی first installment ہوگی وہ approximately 1,88,000 rupees آپ کے بن جاتی ہے یعنی کہ پونے دو لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے آپ کی first deposit آپ نے کروانا ہوگا تو سٹوینٹ یہ as compared to other universities جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان کی فیس جنسی ہے تھوڑی سی یعنی کہ زیادہ ہے ان سے تو سٹوینٹ آپ کو میں یہی prefer کروں گا کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں فاسٹ انیورسٹی میں then آپ ان کا CS program کو prefer کریں اور اسلامباد campus کو آپ لوگ preference دیں تو باقی آپ کی اپنی choice ہے کہ آپ کون سا program جو ہے اس کو select کرتے ہیں تو سٹوینٹ ان کی جو other policy ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا for example آپ جو ہے کہ اگر آپ کا جو ہے اس میں interest نہیں ہوتا آپ admission لے لیتے ہیں پھر آپ اس کو refund کر کے کسی اور university میں جانا چاہتی ہیں تو ان کی جو refund policy ہے اس کے according یہ آپ اگر 7 days جب ان کی classes start ہوں گی تو 7 دن تک آپ کو 100% جو ہے آپ کو tuition fees جو ہے وہ refund ہوگی admission fee جو آپ کے 20,000 تھے وہ آپ کو refund نہیں ہوں گے بلکہ جو tuition fees ہوگی وہ آپ کو 100% refund ہو جائے گی 7 دنوں کے اندر جب classes start ہوں گی اس کے بعد 8 دن سے لے کر 15 دن تک آپ کے جو ہے commencement of classes کے وہ اس time میں آپ کو عادی fees tuition fees refund ہوگی اور یعنی کہ 15 دنوں کے بعد آپ کو کوئی fees بھی refund نہیں ہوگی تو سٹوینٹ اسی طرح جو miscellaneous fees ہیں وہ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے additional transfer fee 200 campus transfer fee 5000 degree correction fee 2000 semester freeze fee 8000 تو یہ جن سے miscellaneous fees ہیں وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں students contribute رویس 2000 towards student activities fund پر semester تو یہ 2000 روپے جو student activities کا fund ہے اس میں بھی اس کی لکھی ہوئی ہے تو student یہ جو آپ کے سامنے ایک اور آپ کے دیکھ رہے ہیں یہاں پر left bottom پر یہ جو fee structure ہے یہ basically جو 2018 کے students تھے یا اس سے پہلے کے جو student تھے یہ ان کے لئے یہ program تھا جس میں ان کے fees کم تھی یعنی کہ ان کا 75 hundred پر criteria ہوتا تھا تو جو اب انہوں نے بڑھا کر 85 hundred پر criteria کر دیا جو کہ کافی زیادہ انہوں نے کر دیا ہے تو students یہ جو تھا یہ آپ کے نے دیکھا فاسٹ university کا fee structure ان کا اگر آپ کو کوئی question ہے کوئی query ہے اس سے related تو آپ currently نیچے comment میں mention کر دیا کریں اور اگر آپ کا کوئی question بھی ہے تو آپ اس کو بھی آپ ہمیں mention کرتا ہوں انشاءاللہ as soon as possible جو ہے میں اس کا reply کر دیتا ہوں آپ کے questions کا اور student اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو currently اس کو like کر دیجئے اس کو share کر دیجئے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو currently اس کو subscribe کر لیں اور bell icon کو لازمی press کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے جو ویڈیو جب ہم upload کریں تو اس کا آپ کو notification receive ہو جائے تو students انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید جو دوسری universities ہیں like GK university ہے UET Lahore ہے UET Texla ہے ان کے بھی جو fee structures ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ